موسیقی ناظرین آدھاب آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی آج کی خاص بات میں ہم دیکھیں گے کئی اہم قومی اور بینو لخوامی خبریں لیکن سب سے پہلے بات تلنگانہ آٹی سی کی تلنگانہ میں آٹی سی کا ادارہ کافی سنگین صورتحال سے دوچار ہے کارپریشن کی جانب سے کچھ حد تک ایسے اغدامات کیے گئے ہیں جو ادارے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں لیکن ابھی سے گاڑی پوری طرح پٹری پر نہیں آسکی آٹی سی نے اپنی پرانی گاڑیوں کو کارگو میں تبدیل کیا دہی اور اندرونی علاقوں میں خدمات کا آغاز کیا اور لاکڈاؤن کے بعد بڑی حد تک اپنی خدمات میں توسیح کر دی اس کے بوجود آٹی سی ادارے میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے ہر روز آٹی سی کی ہزاروں بسیں ریاست کے ہر زلے اور ہر موضوع میں چلتی ہیں ان میں لگجری، آرڈنری، ایکسپریس اور ایسی بسیں بھی شامل ہیں اس سے کارپریشن کو بڑا اچھا منافع ہوتا ہے لیکن اس کے بوجود پچھلے چند برسوں سے کارپریشن کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے اپنے خراجات کم کرنے اور مالی حالت کو بہتر بنانے کے لیے آٹی سی کے پاس ایک اور بھی منصوبہ ہے اس کے دہت خانگی افراد کو بھی آٹی سی کی بسیں ہر راج کی جاتی ہیں جو وہ بینک کے لون پر حاصل کرتے ہیں اس طرح کانٹریکٹ پر حاصل کی گئی بسیں کافی عرصے تک آٹی سی کی خدمت کرتی ہیں خانگی افراد کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے زیادہ تر دہی علاقوں اور ایسے علاقوں میں جہاں بسوں کی مینٹیننس زیادہ ہوتی ہے یہ بسیں ہر راج ہوتی ہیں شہر افراد کے علاوہ ریاست کے ہر زلے اور ہر زون میں سینکڑوں خانگی بسیں چلتی ہیں یعنی ان بسوں کے مالی کوئی خانگی فرض ہوتے ہیں نہ کہ آٹی سی اس کے ذریعے کارپریشن پر مینٹیننس کے اخراجات کا بوجھ نہیں ہوتا اور کسی ناگہانی حاصل کی صورت میں انشورنس کا مسئلہ بھی نہیں رہتا بسوں کا انشورنس خانگی فرض ہی کرواتا ہے اور بینک کے ذریعے اس کے پیسے ادا ہو جاتے ہیں اس طرح سے آٹی سی نے بڑی حد تک اپنے اخراجات کم کیے پھر بھی ادارے کو مالی طور پر مضبوط نہیں بنایا جا سکا تازہ طور پر صورتحال یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن کے بعد سے خانگی طور پر بسیں چلانے والے افراد کنگال ہوتے جا رہے ہیں کرونا وبا کے نام پر ابھی تک کئی علاقوں میں بسوں کی سرویسز پوری طرح بحال نہیں ہوئی ہیں اور آٹی سی ایسی کئی روڈز پر کورپیشن کی بسیں ہی چلا رہا ہے اور اس کے ذریعے ہونے والی آمدنی سے اپنے اور ملازمین کے مسائل حل کرنے میں لگا ہے لیکن سینکڑوں خانگی بس مالکین کے حال خراب ہیں وہ ہر ماہ ہزاروں روپے بینک کے لوز ادا کرنے میں لگے ہیں اور اگر ادا نہیں کرتے ہیں تو اس پر مزید سوٹ چڑ جائے گا کئی افراد نے اپنی بسوں کو فروخت کر دیا اور کئی اس بارے میں پریشان ہیں دوسری جانب ادارہ اب پہلے کی طرح وقت پر بلس ادا نہیں کرتا اس صورتحال نے ادارے کے طویل مدتی پلان کو کمزور کر دیا اور آج خانگی طور پر چلنے والی ان بسوں کو روک دیا گیا ہے اور ان پر منصر افراد کے بھی مسائل میں اضافہ ہو گیا یاد رہی کہ لوگ ڈاؤن سے ایک ماہ یا دو ماہ پہلے تک ہی تلنگانہ میں آر ٹی سی نے ایک طویل ہرتال کی تھی جس کی وجہ سے آر ٹی سی کی کمر ٹوٹ گئی اور کیسی آر کی جانب سے باتشیت کے بعد آر ٹی سی نے جیسے ہی آگے بڑھنے کا ارادہ کیا لوگ ڈاؤن کا اعلال ہو گیا اس طرح ایک کمزور مالیتی کورپریشن کو سملنے کا ہی موقع نہیں مل سکا اور یہ زوران خان کی بس آپریٹرز کا اس پر شدید اثر ہو رہا ہے زرائی خانونوں کے خلاف کسانوں کے احتجاج کا 26 دن ہے کسانوں نے آج سے بھوک ہرتال شروع کر دی ہے دلی، ہریانہ اور اتر پردیش کی سرحدوں پر جہاں جہاں مظاہرہ چل رہا ہے وہاں گیارہ گیارہ کسان بھوک ہرتال پر بیٹے ہیں چوبیس گھنٹے بعد گیارہ دوسرے کسان اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے وہیں ہریانہ میں 25 سے 27 ڈسمبر تک ٹول فریق کیا جائیں گے کسانوں نے اتوار کے روز یہ اعلان کیا اس کے پانچ گھنٹے بعد ہی حکومت نے باتچیت کے انویٹیشن کی چٹھی بھیجی اس میں تاریخ تیہ کرنے کے لیے کسانوں سے ہی کہا گیا ہے کسانوں نے ابھی تک اس پر کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے اسی بیچ فیس بک پر کسانوں کے پیج بلوک کرنے کے الزام پر فیس بک نے پیر کے روز صفائی دی فیس بک ترجمان نے کہا کہ فیس بک پیج کسان ایک تا مورچہ پر اچانک بڑی ایکٹیویٹی کی وجہ سے ان کے آٹومیٹڈ سسٹم نے اسے سپیم کر دیا کیونکہ اس سے ان کے جو سروہ سے انہیں خطرہ نظر آ رہا تھا حالانکہ معاملے کو سمجھنے کے بعد انہوں نے تین گھنٹے کے اندر ہی پیج کو ریسٹور کر دیا انہوں نے بتایا کہ سپیم کے خلاف لڑائی میں ان کا اہم کام آٹومیٹک سسٹم سے ہی ہوتا ہے اگر کسی آکاؤنٹ سے کم وقت میں بہت زیادہ ایکٹیویٹی ریکارڈ ہوتی ہے تو اس سے انہیں کچھ شک ہو جاتا ہے اور یہاں کچھ گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے آٹومیٹڈ سسٹم کے علاوہ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ہیومن ایکسسائز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اس سے پہلے اتوار کے روز کسان ایک تا مورچہ نے فیس بک پر مرکزی حکومت کے دباؤں میں ان کا پیج بلوک کرنے کا الزام لگایا تھا اسی بیچ مرکزی وزیر داخلہ امیش شاہ نے اتوار کے روز بنگول میں کہا تھا کہ وزیر زیراعت نریندر سنگھ تومر اور کسانوں کے بیچ ایک دو دن میں اجلاس ہو سکتا ہے دوسری طرف کسان خائدین نے اتوار کو کنڈلی بارڈر پر اجلاس کے بعد اعلان کیا تھا کہ وزیراعظم نریندر موڈی ستائیس بسمبر کو جتنی دیر منکی بات کریں گے کسان تھالی بچائیں گے بھارتی کسان یونین کے ترجمان راکیس ٹکیٹ نے کہا تھا کہ حکومت کو ساتھ دینے والے کسان تنظیموں سے ملاقات کریں گے وہ ان سے جانیں گے کہ انہیں نئے ذریع خانون میں کیا فائدہ نظر آ رہا ہے ساتھ ہی پوچھیں گے کہ اپنی فصلیں بیچنے کے لیے کونسی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں تیز دسمبر کو کسان دیوہ سے کسان تنظیموں نے اپیل کیا ہے کہ اس دن ملک بھر میں لوگ ایک دن کی بھوکھر تال کریں اور چھبی سو ستائیس دسمبر کو کسان انڈیے میں شامل جو جماتے ہیں ان کے خائدین سے ملکر ان سے اپیل کریں گے کہ حکومت پر ڈباؤ ڈالا جائے کہ تینوں ذریع خانون واپس لیں ملک بھوکھتے ہیں ملک بھوکھتے ہیں ملک بھوکھتے ہیں موسیقی 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 تک اسلاح کی دور سے لے کر خلائی دور تک انسانیت اکثر مہازارائی کا راستہ اختیار کرتی رہی ہے مذاکرات ہوئے لیکن مقصد دوسروں کو پیچھے کھیشنے کا رہا لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ مل کر آگے بڑھیں پالیسیوں کے مرکز میں انسانیت کو خائم رکھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے موڈی نے فطرت کے ساتھ بخائے باہمی کو بلانے کی اصل حیثیت کی حمایت کی موڈی نے کہا کہ ہمیں اندوستان میں ایسی سہولت تعمیر کرنے میں خوشی ہوگی اور ہم اس کے لیے مناسب وسائل مہیا کریں گے اسی کے ساتھ پی ایم موڈی نے کہا کہ عالمی ترخی پر بات چیز صرف منتقی ممالک کے درمیان نہیں ہو سکتی ہے اور اس کا دائرہ کار بڑا ہونا چاہیے اور معاملات کو وسیع ہونا چاہیے انہوں نے ترخی کی شکل میں انسان دوست رویہ اپنانی کی بھی بھرپور حمایت کی وزیراعظم نے کہا کہ ترخی کی نویت انسانیت پسند ہونا چاہیے اور آس پاس کے ممالک کے ساتھ ہم اہنگ ہونا چاہیے meشتر قررت ثانڈ پر Samwad has traveled from New Delhi to Tokyo, from Yangon to Ulaanvatar. In this journey, it has remained true to its fundamental objectives. To encourage dialogue and debate, to highlight our shared values of democracy, humanism, ahinsa, freedom and tolerance and to carry forward our ancient tradition of spiritual and scholarly exchanges. I would like to thank the Government of Japan for that constant support to Samwad. Friends, this forum has done great work to ensure, promote the ideas and ideals of Lord Buddha, especially among the youth. Historically, the light of Buddha's message spread out from India to many parts of the world. However, this light did not remain static. In each new place it reached, Buddhist thought continued to evolve further over the centuries. Because of this great treasures of Buddhist West Bengal ایک اجلاس کرنے والی ہیں جس میں وہ بیر بھومی جائیں گی اور انتیس تاریخ کو وہ وہاں سے ایک ریلی نکالیں گی دراصل بیر بھوم کے بولپور میں اتوار کے روز عمیس شاہ نے ایک روڈ شوک کیا تھا اس کے بعد انہوں نے پریس کانفیس میں کہا تھا کہ بنگول تعلیم صحت اور ترخی میں پچھرتا جا رہا ہے اور کرپشن پریوار واد اور پولیٹیکل وائلنس میں وہ نمبر ون میں آ گیا ہے اس پر محمدہ بینر جی نے کہا کہ بی جے پی والے کچھ بھی بول سکتے ہیں انہوں نے سی اے پر بھی بات کی انہوں نے کہا کہ ہم سی اے کا اس وقت سے یہ مخالفت کریں جب سے یہ خانون پاس کیا گیا ہے بی جے پی کے پاس سوائے جھوٹے الزامات لگانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہم سی اے ان پی آر اور ان آر سی کی مخالفت میں ہیں کسی بھی شخص کو ملک چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کque Armor کسی مونگ و شرکار embrان办حان شخص kalo ڈیبیل نو شرکاری پریشیبا شبیڈا ھکوچے ڈیب Doncs ڈیب د موسیقی موسیقی انتخابی حکمت عملی تیار کرنے میں ماہر پرشاند کشور اور بی جے پی خومی جنرل سگریٹری کیلاش ویجے بھریہ کے درمیان اس وقت لفظی جنگ شروع ہو گئی جب کشور نے گمان لگا ہے کہ بی جے پی کو مغربی بنگول کی الیکشن میں ڈبل نمبر حاصل کرنے کے لیے بھی جد و جہد کرنا پڑے گا پرشاند کشور جن کے خدمات چیف نسٹر ممتاب انرجی کی زیر خیادہ ترینول کانگریس زوزہ چوبیس کے انتخابات کے لیے حاصل کیے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ان کی پیش خیاسی غلط سے بہتر مظاہرہ اگر بی جے پی کرتی ہے تو وہ ٹویٹر چھوڑ دیں گے کشور نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے یہ بات کہی پرشاند کشور پر جوابی وار کرتے ہوئے کیلاش بی جے ورگے نے کہا کہ مغربی بنگول کے مجوزہ اسمبلی انتخابات کے نتائج منظر عام پر آنے کے بعد انتخابی حکمت عملی بنانے والوں میں سے ملک کی عوام کا بھروسہ ختم ہو جائے گا یہ تبدیل یہ اس وقت آئی ہے جب ایک روز خبل مرکزی وزیر اور سینئر بی جے پی لیڈر نے مغربی بنگول کا دو روزہ دورہ کیا مغربی بنگول میں انتخابات دوزار اکیس کے وسط میں ہیں تواریخوں کا ابھی تک کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہس سال دوزار انیس کے لوگ سباہ الیکشن میں اب تک کا سب سے بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے بی جے پی نے اٹھرہ پارلیمنٹری سیٹس پر جیت حاصل کرنے کے بعد ریاستی انتخابات میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ اترنے کی تیاری کی ہے کانگریس کے سینئر لیڈر موٹی لال وہرہ کا آج انتخاب ہو گیا وہ تریانوے برس کے تھے ڈلی کے فورٹس ہاسپٹل میں انہوں نے آخری سانس لی وہ دو بار مدھے پردیش کے وزیراعلا رہ چکے ہیں دوزار سے دوزار اٹھرہ تک یعنی قریب اٹھرہ سال وہ پارٹی کے ٹریجرر بھی رہے تھے ورہ نے کل یعنی بیس دسمبر کو ہی اپنا تریانوے برس نے بھی بنایا تھا ورہ کے بعد احمد پٹیل کو ٹریجرر بنایا گیا تھا اسی سال پچیس نومبر کو احمد پٹیل کا بھی انتخاب ہو گیا تھا وزیراعظم نریندر مودی نے وہ تلال مہرہ کے انتخاب پر گہرے دک کا اظہار کیا وہیں راہل گاندی نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ وہ جی سچے کانگریسی اور زبردست انسان تھے ان کی کمی بہت کھلے گی ان کے قاندان کے ساتھ میری حمدردی اب بات کرتے ہیں کرونا وائرس کی پوری دنیا میں کرونا وائرس کا خوف اور گہراتا جا رہا ہے اور یہ خطرناک روپ اختیار کرتے جا رہا ہے انفیکشن کے چلتے جان گوانے والوں کا آنکڑا اب سترہ لاکھ کے پار ہو گیا ہر دن دس سے بارہ ہزار لوگوں کی موت ہو رہی ہے پچھلے سات دنوں سے سات دنوں کا آگڑا دیکھیں تو بہتر ہزار لوگوں نے جان گوائی ہے اس میں سب سے زیادہ موتیں امریکہ میکسیکو برازیل رشیا یوکی اٹلی جیسے ملکوں میں ہو رہی ہیں دنیا میں اب تک کرونا کے سات کروڑ بہتر لاکھ سینسٹھ ہزار آٹھ سو سیتیس کیسز ہو چکے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ پانچ کروڑ اکتالیس لاکھ بہتر ہزار ایک سو بانسٹھ لوگ ٹھیک بھی ہو چکے ہیں دو کروڑ سیرہ لاکھ چورانہ میں ہزار سات مریض ایسے ہیں جن کا علاق چل رہا ہے ان میں سے ایک لاکھ چھہزار دو سو بیسی مریضوں کی حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے ایک طرف دنیا کروڑا ویکسین کی راہ دیکھ رہی ہے لیکن وبا کا خطرہ اب بھی کم نہیں ہو رہا ہے بریٹین میں ویکسینیشن شروع ہونے کے باوجود وائرس میں میوٹیشن یعنی کروڑا وائرس کا نیا ویریانٹ کی بات سامنے آئی ہے اس کو لے کر دنیا بھر میں ہلکم مچا ہوا ہے کئی ملکوں نے انٹرناشنل فلائٹس پر روک لگا دی ہے سعودی عرب حکومت نے انٹرناشنل فلائٹس پر ایک ہفتے تک پاوندی لگا دی ہے سعودی نے اپنی سرحدوں میں بھی ایک ہفتے تک کسی کے بھی داخلے کو ممنوع کر دیا ہے حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو لوگ یوروپی ملکوں سے سعودی آئے ہیں انہیں دو ہفتوں کے لیے سیلف آئیسولیشن میں رہنا ہوگا وہیں جو لوگ بیتے تین مہینوں میں یوروپیہ نئے کرونا سٹرین والے علاقوں سے آئے ہیں انہیں کرونا ٹیسٹ کرانا ہوگا ترکی نے بھی بریٹین، ڈینمارک، ساؤت آفریقہ اور نیدر لینڈ سے آنے والے فلائٹس پر فلحال پابندی لگا دی ہے تیرہ یوروپیہ ملکوں میں جن میں فرانس، جرمنی، اٹلی، سویڈزلینڈ، پورٹوگل، بیلجیم، آسٹیلیا، بلگیریا، ڈینمارک، فنلینڈ، رومانیا، کرویشیا اور نیدر لینڈ بھی ہے انہوں نے بھی یوکے سے آنے والے فلائٹس پر پابندی لگا دی ہے ہندوستان نے بھی 31 ڈسمبر تک یوکے سے آنے والے فلائٹس پر پابندی لگا دی ہے یہ پابندی کل آدھی راست سے لاغو ہو جائے گی وائرس میں لگاتار میوٹیشن ہوتا رہتا ہے یعنی اس کے جو بیہیوئر ہے وہ لگاتار بدلتا رہتا ہے میوٹیشن ہونے سے زیادہ تر ویریانٹ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی یہ پہلے سے کئی گناہ زیادہ مضبوط اور خطرناک ہو جاتا ہے یہ پروسس اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ سائنٹسٹ ایک روپ کو سمجھ بھی نہیں پاتے کہ دوسرا نیا روپ سامنے آ جاتا ہے سائنٹسٹوں کو شک ہے کہ کرونا وائرس کا جو نیا روپ بریٹین میں ملا ہے وہ پہلے سے ستر فیصد زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے بریٹین میں کرونا وائرس میں میوٹیشن کی بات سامنے آنے کے بعد پوری دنیا میں ہڑکم مچا ہوا ہے کئی ملکوں نے کڑی پابندیاں لاغو کر دی ہیں اب تک اٹھرا ملکوں نے بریٹین کی فلائٹس پر روک لگا دی ہے سعودی عرب نے اس سے بھی بڑا فیصلہ لیتے ہوئے ایک ہفتے تک سبھی انٹرنیشنل فلائٹس پر بیل لگا دیا اسی بج بریٹین سے نکلنے کے لیے لندن کے ہترو ائرپورٹ پر ہزاروں کی بھیڑ عمر پڑی ہے پچھلے سال چین کے وہان میں کرونا آٹ بریک کے بعد وہاں کے لوگوں کو نکلنے کی جلدی تھی اس بار بریٹین میں ایسا ہو رہا ہے اس کے بعد اتوار دیر رات کو لندن کے ہترو ائرپورٹ پر ڈبلین یعنی آئرلائن کی فلائٹ پکڑنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگ گئی بریٹین کے وزیراعظم بوریس جانسن کئی ملکوں کی جانت سے لگائے گئے پابندیوں پر آج حکومت کے کوبرا ایمرجنسی کمیٹی کے ساتھ اجلاس بھی کرنے والے ہیں ہندوستان میں کرونا وائرس کے اثر کم ہونے سے اس کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے اور اب اس کی شرح کم ہو کر تین فیصد رہ گئی ہے اس وبا سے شفایہ بھی حاصل کرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو کر تعداد 96 لاکھ سے متواجز ہو گئی ہے جس سے اس کی شرح 95.5 دن یعنی 95.53 پرسنٹ ہو گئی ہے مرکزی وزارت سہت و قاندانی بحبود کی جانب سے پیر کو جاری آداد اور شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 24.337 نئے کیسے سامنے آئے جس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد ایک کروڑ پچپن ہزار سے زیادہ ہو گئی اسی عرصے کے دوران 25.709 مریضوں کی شفایہ بھی سے مجموعی تعداد جو شفایہ بھی ہیں ان کی 96 لاکھ چھے ہزار سے زیادہ ہو گئی اور اس کی شرح یعنی ریکووری ریٹ 95.53 پرسنٹ ہو گیا ایکٹیف کیسز کی تعداد 372 سے گھٹ کر مجموعی تعداد 3 لاکھ تین ہزار رہ گئی ہے اور اس کی شرح 3.02 پرسنٹ ہے اسی عرصے میں 333 مریضوں کی موت سے حلاق شدگان کی مجموعی تعداد 1 لاکھ 45,810 ہو گئی ہے برطانیہ میں عالمی کرونا وائرس کی بدلیوی شکل کا اشارہ ملنے کے بعد مرکزی وزیر سہت ہرش بردن نے پیر کو واضح کیا کہ گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حکومت اس معاملے پر چوکس ہے 19 دسمبر کو برطانیہ کے وزیراعظم بوریش جانسن نے اعلان کیا تھا کہ وائرس کی نئی شناخ شدہ کا اثر 70 فیصد زیادہ منتقلی ہو سکتی ہے سہت کے سیکریٹری میٹ ہینکک کے مطابق نئی شکل خابو سے باہر ہے حکومت چوکس ہے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے خود کو غلط خیال اور ذہنی الجن سے دور رکھیں ہندو سال انٹرنیشنل سائنس ویشٹیبل 2020 میں پریس کانفرنس کے دوران وردن نے کہا کہ اس سے خبل وزارت سہت نے برطانیہ میں کرونا وائرس کے تغیر پذیر دباؤں کے اُبھرنے پر تبادلہ خیال کے لیے اپنے عالی مشہروں کا ہنگامی اجلاس طلب کیا تھا مرکزی وزیر سہت ڈاکٹر ہش پردن نے کہا کہ کرونا ویکسین جنوری میں آ سکتی ہے اس ویکسین کو مکمل طور پر محفوظ رکھنے کو یقینی بنانے کے بعد ہی منظوری دی جائے گی ریگلیٹرز اور سائنسزان اس کام میں مصروف ہیں انہوں نے پیر کو کہا کہ مرکزی حکومت نے ویکسین کی منظوری کے لیے تقسیم اور ترجیح فیرس تیار کی ہے اس کے لیے سہت کے کارکنوں فوج کے جوانوں جھاڑک دینے والوں اور پچاس سال سے اوپر تمام افراد کو ترجیح فیرس میں رکھا گیا پہلے تین سو میلین افراد کو ترجیح بنیادوں پر ویکسین دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ویکسین کے لیے ویکسین کا جو فیصلہ ہے وہ رضا کارانہ ہوگا جو شہری لیں گے ویکسین کی تیاری کے سوال پر ڈاکٹر ہرچوردن نے کہا کہ ریاستوں میں ویکسین کی تقسیم اور اس کے انتظام کے لیے ہیلتھ ورکرز کی تربیت چار ماہ قبل شروع کی گئی تھی اب تک دو سو ساٹھ ازلام دو لاکھ ملازمین کو تربیت دی جا چکی ہے دنیا میں کسی سے بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت ویکسین کے ڈولپمنٹ کی درشتی سے ویکسین کے ریسرچ کے معاملے میں کسی سے بھی کم نہیں ہے اور کسی سے بھی پیچھے نہیں ہے جہاں تک پہلی ویکسین کو ملنے کا سوال ہے ہماری سب سے بڑی پراتھمکتہ شروع سے آج تک یہ رہی ہے کہ ویکسین کے مسئلے پہ جو سیفٹی کا ایشو ہے ہے نا اور جو ایمیونو جینیسٹی کا ایشو ہے ایفیکٹیونس کا ایشو ہے یعنی ویکسین ایفیکٹیو بھی ہونی چاہیے سیف بھی ہونی چاہیے اور ایمیونو جینیک اس کا رسپانس بھی ٹھیک ہونا چاہیے اس میں بھارت کسی بھی قسم کا کوئی کامپرومائز نہیں کرنے والا ہے اور ہمارے جو ریگولیٹرز ہیں بہت گہرائی اور گمپیرتہ سے سارے ڈیٹاز کو سٹیڈی کر رہے ہیں تلگانہ میں کوبیٹ نائنٹین کے تین سو سولہ نئے معاملات درج کیے گئے ہیں جس کے بعد ریاست میں معاملات کی تعداد بڑھ کر دو لاکھ اکیسی ہزار سات سو تیس ہو گئی ہے ریاست میں بحیثیت مجموعی امواد کی تعداد بڑھ کر پندرہ سو پندرہ ہو گئی ہے کیونکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید دو امواد ہوئی ہیں مہکمہ سہت کی جانت سے جاری کرتا وہ لیٹن میں کہا گیا ہے کہ ریاست میں سرگرم معاملات کی تعداد چھہزار پانسو نوے ہے جن میں چار ہزار چار سو سینسٹھ مریض گھروں پر یا پھر اسپطالوں میں الگ تھلگ رکھے گئے ہیں جہاں ان کا علاج کیا جارہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کوبیٹ نائنٹین کے بتیس ہزار سات سو چودہ مائنے کیے گئے تاہم پانسو چوپن نمونوں کی ریپورٹس کا انتظار ہے بحیثت مجموعی چونسٹھ لاکھ پچھتر ہزار نمونوں کی جانچ ریاست میں اس مرز کے پھیلنے کے بعد سے کی گئی ہے جیچمکسی حدود میں چھہاسی نئے معاملات درج کیے گئے ہیں بخیہ معاملات ریاست کے دیگر ازلامی درج کیے گئے ہیں شیر وازار میں پیر کے روز بڑی گراوات درج کی گئی بی ایس سی سنس ایکس دو پہر میں 2037.61 پوائنٹس کی گراوات کے ساتھ دن کے نیچلے لیول 44,923.08 پوائنٹس پر پہنچ گیا تھا حالانکہ آخر میں انڈیکس 1406 پوائنٹس نیچے 45,553.96 پر بند ہوا اس سے پہلے چار میں کو سنس ایکس 2002 پوائنٹ ٹوٹ کر 31,715 پر بند ہوا تھا آج بی ایس سی کا ٹوٹل مارکٹ 178.46 لیک رو رہا جو جمعے کے روز 185.36 لیک کروڑ تھا یعنی آج ٹوٹل مارکٹ میں 6,78,000 کروڑ روپے کا گھاٹا ہوا ناظرین آج کی خاص بات میں بس اتنا ہی آپ سے کل ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ نئے انیلیسس کے ساتھ فلحال دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی